بس اللہ وسلم اس لیے نہیں سناتا پھر اپنا ہی گھوم جاتا ہے باتیں تو سینے میں بہت دفن ہیں لیکن بس بھئی اب کیمرہ بھی لگا بیٹھے ہیں تو پھر یہ باتیں پتہ نہیں کہاں کہاں تک جاتی ہیں تو اپنی اپنی سوچ ہے اپنی اپنی فکر ہے تو بندہ کیا کر سکتا ہے حضرت باقی حضرت ان کے رنگ تو بکھرے پڑے ہیں صرف والا حضرت نے کہا تھا نا دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے کو آنکھ بھی تو آلہ حضرت والی لے کے آئے کو آنکھ بھی تو غصے پاک والی لے کے آئے دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے چلو میں نے سنائی نہیں کہیں سالوں کی چلو معفلوں میں سنا دی آج میں یہاں بھی سنائی دیتا ہوں یہ جب ہم لاہور پڑھتے تھے تو لاہور سے شیال کورٹ شیال کورٹ سے لاہور آنا جانا رہتا تھا تو پتہ نہیں اب اس میں کتنے رنگ پوشیدہ تھے شاید کو میری تربیہ تو نہیں تھی کیونکہ حضرت جب بندہ دیکھ لیتا ہے نا پھر بندہ اس کو کاٹ بھی دینا پھر وہ نہیں ٹلتا کیونکہ اس میں دیکھ لیا ہوتا ہے وَعِذُ قَالَ عِبْرَحِيمُ رَبِّ عَرِنِي كَيْفَةُ حِلْمُوتَ اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ارز کر رہے ہیں یا اللہ مجھے دکھا تو کس طرح مردے زندہ کرے گا تو اللہ نے پوچھا میرے ابراہیم یقین نہیں عرض کی حضور اللہ یا اللہ یقین ہے لیکن دیکھنا ہے اس لیے چاہتا ہوں میرے دل کو اتمنان آ جائے جب بندہ دیکھ لیتا ہے نا حضرت پھر رنگ ہی بکھ رہتے ہیں تو ہمارے ایک بزرگ تھے شاید آج بھی ہوں لیکن یہ سیلانی لوگ ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے چل بلے آتھے چلیے جتھے سارے انے ناکو ساڑی ذات پچھانے ناکو سانو منے جائے ان کے چار ماننے والے ہو جاتے ہیں یہ وہاں سے کوچھ کر جاتے ہیں پھر اگلی جگہ کہیں جا کے وہاں بھی عشق و شوق کا دیا روشن کیا پھر آگے چاہتے ہیں ان کی زندگیاں اسی طرح گزرتی ہیں یہ سیلانی لوگ ہیں تو ہمارے بھی ایک بابا جی ہوا کرتے تھے پھر مجھے نہیں اب خبر وہ کہاں چلے گئے تو میں آیا ہوا تھا اور صبح جو ہے نا میں نے لاہور کے لئے واپس جانا اسی طرح سردیاں تھی تو آپ نے مجھے ایک ہزار روپے دیا اور دیکھ کر فرمانے لگے یہ لاہور ایک مزار ہے بابا چھتڑی والی سرکار یہ نام ان کے اور ہیں یہ بھی ان کے رنگ ہیں یہ جانبوش کے نام بدل لیتے ہیں تو مجھے فرمانے لگے یار ہمارا کام کر دے گا میں نے جناب تو ہزار روپے دے کر کہنے لگے یہ بابا چھتڑی والی سرکار جائے گا نا تو وہاں ایک مجذوب بیٹھا ہوگا یہ تنہیں ایک ہزار کا نا اس کے لئے گرم سا کمبل لینا ہے گرم سی چادر اور یہ جا کے اسے تنہیں اڑا دینی ہے میں چلا گیا تو ویسے تو ہزار کی بندہ گرم چادر لینے جاہدہ نہیں ملتی لیکن لاہور میں ایک آپشن موجود ہے کہ لنڈے سے مل جاتی ہے میں چلا گیا اور وہاں تھوڑی سی بیعث کر کے نا میں نے ہزار کی نہیں بھی میں نے آٹھ سو کی خرید لیا گھر لائے ہم اسے تین پانیوں سے اسے پاک کیا تو پھر اللہ نے موقع ناعد فرمایا تو میں چلا گیا بابا چھتڑی والی سرکار جب ہم وہاں گئے نا میں جب وہاں گیا تو وہاں کوئی نہیں تھا صرف ایک ہی بندہ بیٹھا تھا تو اب اس کا بھی حال اس طرح کا تھا کہ مجھ میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ میں اس سے پوچھنوں حضرت تسی میں رضو ہو لیکن اس کا حال کہہ رہا تھا کہ میں ہی مرضو ہو یہ لیدر رنگ ہے نا حضرت وہ بیدم وارسی نے کہا بھی تھا نا جو آئے تمہاری بزم میں دیوانہ ہو جائے یہ کیسی پردہ داری ہے یہ کیسی رازداری ہے جو رازدہ ہو جاتے ہیں پھر وہ ان کو چھوڑتے ہی نہیں کہ یہ راز کسی کو بتا سکیں لیکن دل نے کہا کہ یہی ہے وہ سر جھکائے بیٹھے تھے تو میں نے یہ چادر کھول کے تو اس طرح ان کو اڑا دی اوپر انہوں نے بالکل نہیں کوئی بات نہیں کی بھئی تو کون ہے یہ تو مجھے کیوں چادر اڑا رہا ہے میں نے چادر اڑائی اور اڑا کے میں جب واپس مڑا رہا تو انہوں نے پیچھے سے میری کمیز پکڑ دی تو مجھے کہتے ہیں وہ چادر تے دے چلنا ہے دو سو بھی تے دے کے جا چادر تے دے چلنا ہے دو سو بھی تے دے کے جا میرے حضرت پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی حالی سردیوں کے دن تھے لیکن میں پسین میں بھیگ گیا پسینے میں اس میں میری کمیز پکڑ دی حالی میرا وہ دو سو کھانے کا ارادہ نہیں تھا میرا ارادہ تھا واپس آ کے بابہ انہوں دانگا بابہ وہ شون گئے یہ بھی دو سو بچا کے لے آیا ہے لیکن حضرت اس نے میری کمیز پکڑ دیا اور مجھے کہتے ہیں چاہاں در تے دے چلے ہیں دو سو بھی تے دے کے جا یہ حضرت یہ اولیاء اللہ ہیں یہ دون اللہ نہیں ہے یہ غیر اللہ نہیں ہے یہ اولیاء اللہ ہے لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُوا یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے حضور نبی علیہ السلام نے فرمائے اتَّقُوا ڈرو اللہ کے رسول کس چیزے فرمائے مومن کی فراسط سے فَإِنَّهُ يَنْظُرُوا بِنُورِ اللَّهِ کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اب وہ نے تو بات ہی ختم گیا ہم تو جگڑوں میں پڑ گئے نہیں جی کس طرح جب وہ اول نے کہہ دیا وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو بات ہی ختم ہو گئی پھر اللہ جس طرح چاہے اس کو دکھائے اللہ جو چاہے اس کو دکھائے میری انہوں نے کمیز پکڑ دیا وہ بھائی کمبل تے دے چلنا ہے دو سو بچیا ہوئی تے دیکھ جائے میں نے دو سو پیش کیا ان کو بس میں جب واپس آیا نا تو میں نہیں آیا وہ مجھے بس تین ہوئی اسے کھڑنا سی کیسی